ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی ہم ظلم اور مربریت کی طرف جاتے ہیں خاص کر ہمارا جو تاجر طبقہ ہے اور خاص کر وہ تاجر جن کا تعلق غزائی اجناس سے ہیں تو وہ اس موسم میں زخیراندوزی اور ہورڈنگ کے مرتقب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان معاشرے کو اور عام لوگوں کے لئے ضرر کی ایک صورت پیدا ہوتی ہے جو ناقابل تحمل حد تک ہوتا ہے تو آج کی گفتگو میں ناظرین ہم دو تین پہلوں پر بات کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ زخیراندوزی جو کہ شریعت میں مناہ ہے وہ کیا ہے اس کی definition کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ زخیراندوزی کے جو معاشی نقصانات ہیں جو ملکی اور ملی نقصانات ہیں وہ کیا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے روحانی اور اخروی نقصانات ہیں وہ کیا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی definition پر آتے ہیں تو ناظرین دو تین elements ہیں اناثر ہیں جب یہ مل جائے تو یہ زخیران دوزے کی جو ممنوع قفیت ہے وہ بن جاتی ہے ایک تو یہ ہے کہ ایسی چیز جو لوگوں کی ضرورت ہو خواہو غزائی اجناس سے متعلق ہو یا لباس و پوشاک سے متعلق ہو یا زندگی کی کوئی اور ضرورت ہو ایسی چیز جو ضرورت کی ہے اس کو جب لوگوں کو ضرورت ہے تو اس وقت ان کو فراہم یہ چیز نہ کی جائے بلکہ اس میں ایک مصنوع قلت اور روک پیدا کی جائے اور یہ چیز اپنے پاس زخیرہ کی جائے اور جب اس چیز کی طلب بہت بڑھ جائے اور لوگ بہت زیادہ قیمت کیلئے امادہ ہوں تو پھر یہ چیز لوگوں کو خریدنے کیلئے پیش کی جائے تو اس طرح مصنوع قلت کسی چیز میں پیدا کر کے اس میں مصنوعی مہنگائی پیدا کر کے لوگوں کی مجبوری سے غلط فائدہ اٹھا کر ان سے زیادہ دولت جمع کرنا اور سمیٹنا یہ جو قیفیت ہے یہ جو چیز ہے یہ زخیرہ اندوزی ہے ناظرین شریعت کے اصول کے تحت تجارت جو ہے وہ نفع کمانے کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت اور ہمدردی دکانے کا ایک اہم ذریعہ ہے جو تجارت اس عنصر سے خالی ہو تو وہ پھر تجارت نہیں ہے بلکہ وہ استحصالہ اور صفاقیت ہے جو ظلم کے زمرے میں آتا ہے شریعت نے ہر اس سرگرمی پر پابندی لگائی ہے جو عوام الناس کے لئے ضرر کا باعث ہو خواہو زخیرہ اندوزی ہو خواہو سمگلنگ ہو خواہو ملاوٹ ہو یا خواہو غرر اور ایمبیگویٹی کی جو قیفیت ہے وہ ہو جو بھی صورتحال ہو لیکن معاشی ضرر اس کا ہوتا ہو لوگوں کو تو شریعت میں وہ ضرر کے اصول کے تحت ممنوع ہے ناظرین زخیرہ اندوزی یہ جو چھے اس کے معاشی نقصانت کیا ہے تو مختصران عرض یہ ہے کہ زخیرہ اندوزی سے کم قیمت چیز کو جب مہنگا کر کے فروغ کیا جائے گا تو یہ ظاہر اور واضح بات ہے کہ اس میں جو دولت ہے وہ غریبوں کے جیب سے نکل کر مالداروں کے جیبوں میں جمع ہونا شروع ہو جائے گا اور یوں دولت کی جو گردش ہے جو ایک خون کی طرح پورے جسم میں ہونا چاہیے وہ دولت کی گردش جو پورے معاشرے میں ہونا چاہیے وہ حرکت ایک طبعی حرکت نہیں رہتی اور وہ ایک نارمل حرکت نہیں رہتی اور وہ پورے معاشرے میں سرکولیٹ کرنے کی وجہ ایک خاص طبقے کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے تو چند فیصد لوگ کے پاس دولت کے امبار جمع ہو جاتے ہیں اور باقی لوگ غربت کی چکی میں پسنے لگتے ہیں نتیجہ ایک انارکی اور افراتفریق کی صورت میں پیدا ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کیفیت ملک و ملت کے لیے اور معاشرے کے لیے زوال کا سبب بلاخر بن جاتا ہے حضرت علی رضی طنہو کا فرمان ہے کہ معاشرہ کفر اور گناہوں کے ساتھ تو قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم اور نائنصافی کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا اب ظاہر ہے کہ جب اس انارکی میں معاشرہ ہی قائم نہیں رہے گا تو وہ لوگ جنہوں نے زخیراندوزی کر کے دولت کے امبار جمع کیے ہیں وہ بھی باقی نہیں رہیں گے تو ایسے لوگ گوئے کہ اپنے پاؤں پر کلھاڑی مار رہے ہیں لیکن اس کو ابھی اس کا شعور اور ادراک نہیں ہے تو اس میں ذرا دور رست سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے ناظرین جو زخیراندوزی کے روحانی نقصانات ہیں وہ بھی بے تہاشا ہے بے شمار ہے اور صحیح احادیث کی روشنی میں وہ بلکل واضح ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ الجالب مرزوقن والمحتکر ملعونن یعنی بوقتی ضرورت اپنی چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل کرنے والا جو تاجر ہے اس کو رزق دیا جاتا ہے اس کو ایک بابرکت روزی دی جاتی ہے اور وہ جو جائز نفق کماتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں اس کا کام آتا ہے جبکہ جو زخیراندوزی کرنے والا ہے تو وہ نفق کمانے والا نہیں بلکہ وہ لانتی ہے وہ ملعون ہے ملعون کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے اب ظاہر ہے کہ ایسا آدمی اللہ کی رحمت سے جب دور ہوگا تو جتنا بھی وہ دولت جمع کرے دولت کے جو جائز مقاصد ہو سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس کو حاصل نہیں ہوگا نہیں اس کو راحت اور اسائش حاصل ہوگی نہیں جو ہے نہ وہ اس دولت کے ذریعے سے کوئی نیک کام کرے گا اس کے دل میں کوئی نرمی ہوگی کوئی انسانیت کی خدمت ہوگی نہیں اس کے بیوی بچوں کو اس کا فائدہ اور خوشی اور راحت محسوس ہوگا اور نہیں آخرت میں اس کے لئے زخیرہ سواب بنے گا کیونکہ حدیث میں جو لفظ آئے ہے وہ لانت کا لفظ ہے اور لانت جو ہے یہ رحمت کی زید ہے تو سوچا جائے کہ جب اللہ تعالی کی رحمت کسی سے صلب ہو جائے تو اس کا کیا ٹکانہ رہ جاتا ہے لہٰذا ایسی کمائی نہ تو حقیقی سکون کا ذریعہ ہے نہیں نفع بخش کاموں میں لگ جانے کا اور فائدہ اور ہونے کا ذریعہ ہے اور نہیں اللہ اور رسول کی اطاعت کا جذبہ اس دولت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے اور نہیں اولاد اور کاروبار کی برکتیں باقی رہتی ہیں اور نہیں کوئی اور چیز جو دولت کا نفع بخش پہلو ہے وہ باقی رہتا ہے تو اس کے مثال بالکل ایک زہریل اسام کی طرح ہے یہ بہت ہی خوبصورت اور قیمتی ہو لیکن وہ زہریل اسام ہے تو آدمی جب اس کو پالے گا تو ظاہر ہے اس کو مقصان ہی پہنچائے گا اور اس کو ہلاکت تک ہی لے جائے گا ایک دوسری روایت ہے ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی زخیر اندوزی کرنے والا ہے تو وہ خطاکار ہے گناہگار ہے اب یہ خطاکار کا جو لفظ ہے خاتے یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے قرآن میں جہاں جہنمیوں کے سزاوہ کا بیان ہے کہ ان کو زقوم کلائے جائے گا اور پیپ اور بدبودار چیزیں کلائے جائے گے ان کو تو اس کے لئے جو آگے جملہ قرآن نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ لا یأکلہ اللہ الخاطئون جو لوگ خاطئ ہوں گے تو وہی اس چیز کو کہیں گے اور حدیث میں زخیر اندوزی کرنے والے کو خاطئ کہا گیا ہے تو وہ اس زمرے میں شامل گئے کہ کیا گیا ہے ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ جو شخص کانے پینے کے چیزیں میں زخیر اندوزی کرتا ہے اور مہنگائی کا وہ ذریعہ بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کول کی مارز میں جوزام کی مارز میں اور محتاجی میں مبتلا کر دیتا ہے یعنی اس کو باعثی نفرت بناتا ہے لوگ کے لئے جس سے لوگ متنفر ہوں اور مزید یہ ہے کہ دولت کا جو مقصد ہے ایک مالداری اور ایک سہولت انسان کو حاصل ہو جانا وہ کیفیت اس کو کبھی بھی حاصل نہیں ہوگی بلکہ وہ مفلسی کی کیفیت میں ہی رہے گا اس لئے آج کل ہم یہ جملہ سنتے ہیں کہ بھئی پیسہ تو بہت ہے بہت آتا ہے لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں جاتا ہے تو ایسے لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے اور یہ جو حدیث میں وہ عید آئی ہے کہ اس کو جوزام کی بیماری لگے گی تو اس کا مطلب حقیقتا جوزام کی بیماری ہے جیسے کہ علامہ ابن قدام حنبلین المغنی میں نقل فرمایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک شخص جو زخیرہ اندوزی کرتا تھا تو حضرت عمر نے اس کو سمجھائے اور حضور کے فرامین بھی اس کو سنائے لیکن وہ باز نہیں آئے تو وہ جوزام کی بیماری میں مبتلا ہو اور سب لوگوں نے اس کو دیکھا تو یہ سزا حقیقی معنی میں اس پر لاغو ہوگی اس دنیا میں علامہ شوکانی رحم اللہ نے نیل الاوتار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا عمل نقل کیا ہے کہ انہوں نے زخیرہ اندوزی کرنے والے کا جو غلہ تھا وہ جلا دیا ہے اس وجہ سے فقہ کرام نے اباد فرمائی ہے کہ جو زخیرہ اندوزی کرنے والا ہوگا تو سب سے پہلے اس سے سارا مال چینہ جائے گا صرف اس کی ضرورت کی چیزیں جو اس نے زخیرہ کی ہے اس میں سے اس کو دی جائے گی اور باقی جو زخیرہ شدہ اس کا جتنے بہیں مواد ہوگا وہ سارا لوگوں کو فراہم کیا جائے گا مناسب قیمت پر اور اگر یہ پھر بھی اس جرم کا مرتقیب ہو تو پھر اس کو جیل میں ڈالا جائے گا اور اس کو سخ سزا دی جائے گے تو یہ ایسا جرم ہے جو ایک تعذیر جرم کے زمرے میں آتا ہے حکومت کو اختیار ہے کہ وہ ایسے شخص کو مناسب اور قرار واقعی سزا دیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص چالیس دن تک مہنگائی کی نیت سے زخیرہ اندوزی کرے گا تو پھر اگر وہ چیز صدقہ بھی کر لے تب بھی اس غلطی کی تلافی اور کفار اس سے نہیں ہوگا تو اس سے اندازہ لگائے جائے کہ کتنا سنگین کنا ہے پھر آج کل جن حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں ایک وبائی کیفیت ہے پورے ملک میں تو اس میں دل نرم ہونے چاہیے لوگوں کے لئے سہولت کا ذریعہ بننا چاہیے کم قیمت پر لوگ کو چیزیں دینے چاہیے ان حالات میں بے اگر کوئی اس طرح زخیرہ اندوزی کر کے مصنوعی طور پر قیمتیں بڑھاتا ہے تو انتہائی بے غیرت صفاق اور ظالم شخص ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ انسانیت کو ان سے نجات دے آئیسی پر میں آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ